اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں خالد محمود آپ کو بائیو زون میں خوشحامدید کہتا ہوں آج جو ہم سبجیکٹ پڑھیں گے that is developmental biology اور developmental biology میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے gastulation ہوتی ہے amphibians میں آپ سب سے پہلے چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو کو like کریں اور share کریں تو آج کا جو ہمارا topic ہے gastulation in frog یا gastulation in amphibians اس کے حوالے سے ہے gastulation ہوتی کیا ہے gastulation یا embryonic development ہم جو پڑھیں گے frog میں gastulation ہوتی ہے formation of three germ layers ectoderm endoderm mesoderm اور ہمارے اندر بھی وہ germ layers بنی تھی لیکن embryonic stage میں اور اب وہ germ layers convert ہو چکی ہوئی ہیں different organs میں سب سے پہلے ہم frog یا xenopus جو ہے amphibians سے belong کرتا ہے اس کی ہم بات کریں گے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے یہ ایک سیل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ زائی گوٹ ہے زائی گوٹ کے دو ہاف آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک upper half ہے جو کہ gray color کا ہے اور نیچے والا lower half yellowish color کا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک crescent shape area نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو ہم gray crescent کہتے ہیں آپ نے سنا اکثر نام gray crescent ہو یہ gray crescent ہے upper half جو ہے اس کو ہم animal pole کا نام دیتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے animal اور نیچے blue red سے لکھا ہوا ہے vegetal lower half کو ہم vegetal pole بولتے ہیں اس میں york بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس میں cleavage کیا ہے cleavage کیسے ہوتی ہے cleavage اس میں ڈوین ہے اور یہ دیکھیں آپ top to bottom اس میں cleavage ہو رہی ہے first cleavage اس طرح second cleavage again top to bottom ہے اس طرح سے جبکہ third cleavage جو ہے وہ horizontal direction میں اس میں ہو رہی ہے اور اس کے بعد fourth جو cleavage ہے وہ again top to bottom ہے ایک چیز تو آپ کو یہاں پہ نظر آئی رہی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ upper half جو ہے جس کو ہم animal pool کہتے ہیں جس میں york کم ہے اور اس میں cells چھوٹے بن رہے ہیں جبکہ lower half میں بڑے بڑے cells بن رہے ہیں cleavage کے ذریعے جو cells بنتے ہیں ان کو blastomiers کہتے ہیں اور اس میں آپ نیچے اس diagram ای میں آپ دیکھیں تو آپ کو upper half میں چھوٹے cells نظر آ رہے ہیں lower half میں بڑے بڑے cells نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب york is a hurdle in the devian تو york جو ہے وہ hurdle ہے devian میں وہ cell جو cleavage کے ذریعے بنتے ہیں ان کو ہم blastomiers کہتے ہیں یہ complete devian کے بعد یہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ blastomiers آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو جو stage نظر آ رہی ہے that is morula یہ complete جو stage g ہے یہ morula stage ہے لیکن next یہ ایک stage میں convert ہو جاتی ہے that is blastula کیونکہ اس میں cavity develop ہو جاتی ہے اور اس cavity کو ہم نام دیتے ہیں blasto seal ایسے ہی سمجھ لیں it is a solid ball اور ball کے اندر جو cavity develop ہو رہی ہے that is blasto seal اور اس کے اوپر جو layer ہوتی ہے اسے ہم blastodumb کا نام دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ blasto seal کے دو functions important functions جو ہیں to prevent cells from interacting to zone کہ مطلب cells کو آپس میں interact نہیں کرنے دینا بہت very early stage میں number two allows phase for cell migration during gastrulation تو students آپ اس lecture کے ساتھ ساتھ جڑے رہیں اور آپ اس کو سیکھتے رہیں کیونکہ اگر آپ اس کو completely پڑھیں گے تو آپ کو بات پوری سمجھ جائے گی ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں fate map کی طرف جو fate map ہے fate map آپ کو بتا ہے fate ہے قسمت کہ کس طرح سے ہم اس کی قسمت کا انداتہ لگا سکتے ہیں کہ اس چیز سے فلان چیز سے کیا بنے گا یا ہم کسی generally ہم کسی بھی انسان کی قسمت بتائیں کہ یہ in future یہ یہ کرے گا تو ایسا ہمارے لیے difficult ہے لیکن cells کے اندر یا embryonic stage میں ہم embryo کے مختلف حصوں کا پتہ چلا سکتے ہیں کہ فلان حصے سے کیا بنے گا اس کے different techniques ہیں وہ ایک علیدہ topic ہم اس میں پڑھیں گے تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے جو gastula embryo stage ہے embryonic اس کو ہم نے لیا ہے اور اس کے اندر early stage پہ ہم نے دیکھا کہ اس area سے جتنا blueish area آپ کو نظر آرہا sky blue یہ epidermis بنا رہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جو یہ ہمارے پاس جیادہ dark blue area ہے یہ neural plate بنا رہا ہے یہ جو area yellow color کا یہ جو ہے supra blastoporal endoderm ہے اور نیچے جو سب سے lowest portion ہے یہ sub blastoporal endoderm ہے sub mean liche supra mean اوپر اور اس طرح یہ آپ کو ایک پور نظر آرہا جو کہ انتہائی important ہے اس کی development ہے just like primitive stick ایسے ہی اس پور کو ہم نام دیتے ہیں blastopore تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں بنے گا کیا کیا اسی طرح اس diagram کو بھی same cross section cut کر کے بتایا گیا کہ فلاں فلاں چیز سے کیا کیا develop ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح blastopore بنتا blastopore اس میں انتہائی important ہے جیسے کہ آپ primitive stick میں پڑھ چکے ہیں پہلے تو blastopore کی جو formation ہے وہ اس point سے ہوگی یعنی کہ cavity آپ کو نظر آرہی ہے blastopore seal اور اوپر والا پول animal پول ہے اور نیچے والا vegetal پول ہے یہاں پہ ایک چیز students یاد رکھیں یہ جو آپ کو yellow color نظر آرہا ہے it is for endodom اور یہ اوپر جو آپ کو blue color نظر آرہا ہے it is for ectodermal cells اس point سے اگر sperm entry ہوتی ہے تو اس اس کی opposite side سے blastopore develop ہوگا اور یہاں پہ کچھ cells ہیں جو اس کے اندر والی inside move کریں گے اور وہ لپ بنائیں گے blastopore کا یا opening بنائیں گے تو یہاں پہ کچھ bottle cells ہیں جو اندر کی طرف move کرتے ہیں اور ان کی movement سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک پور develop ہوتا ہے اوپر ap لکھا ہوا ہے ap کا مطلب animal پول ہے اور نیچے vp اس کا مطلب vegetal پول ہے تو اس طرح سے یہ پول موجود ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ blastopore کیسے develop ہوتا ہے یہ blastopore ایک original diagram دکھائی ہوئی ہے جو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں figure 7.7 میں اس میں کیا ہے epical construction of bottle cells drive blastopore invagination blastopore کی invagination آپ کو دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے اس میں یہ ایک genuine diagram ہے جو amphibians جو embryonic stage سے لی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ bottle cells اندر کی طرف movement شو کرتے ہیں اور اور یہ movement جو ہے جس cavity میں کر رہے ہیں وہ cavity blasto seal ہے یہ blasto seal کو ختم کر دیں گے آہستہ آہستہ اور یہ پور اندر بڑھتا جائے گا اور ایک نئی cavity بنائے گا اور اس cavity کا نام ہوگا آر کینٹی رون تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ کس طرح سے blastopore develop پورا ہوتا ہے involution of marginal zone cell اس میں cells کی involution ہوگی کچھ cell ایسے ہوں گے جو animal pole سے یہاں سے اس endodom والے region میں یعنی اس zone پہ اندر کی طرف move کریں گے involution کی movement ایسی movement ہوتی ہے just like a belt پولی کے اوپر ایک belt جیسے گھوم رہا ہوتا ہے اس طرح سے اس کی movement ہے اور یہاں سے cells جو ہیں وہ اندر کی طرف ایکٹو ڈرم کے cells جیسے ہم نے primitive streak میں پڑھا ہے کہ وہ cells کیا ہوتے ہیں center میں آکے کٹھے ہوتے ہیں ایکٹو ڈرم کے تو یہاں ایکٹو ڈرم کے cells اندر کی طرف move کریں گے اس cavity میں اور اس cavity کو بلاسٹو سیل کہتے ہیں اس کے اندر یہ cells جائیں گے جب بلاسٹو سیل ہاں پہ یہ ساری بلاسٹو سیل ختم ہو جائے گی اور ایک نئی cavity بن جائے گی اور اس cavity کو ہم آرکینٹی رون کا نام دیتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ movements کی types ہیں ان movements میں آپ دیکھیں گے different movements ہیں لیکن اس ٹائم پہ جو movement active ہے وہ ایک تو invagination active ہے اور ایک involution اس لیے ان دونوں کو highlight کیا ہے یہ بھی movements ہم پڑھیں گے یہ کہاں active ہو رہی ہیں یہ جو میں نے آپ کو بھی last diagram اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہاں پہ جو movement ہے ایک جو ہو رہی ہے وہ invagination ہے اور دوسرا یہاں سے جو اس طرح turning ہے that is involution ہے تو یہ دونوں movements آپ دیکھ رہے ہیں کہ turning یا belt like fashion move کرنا اس کو involution کہتے ہیں اور اس کے بعد invagination جو ہے وہ in turning ہے next involution جب ہوتی ہے اس میں آپ اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ cells یہاں سے move کر کے اندر جائیں گے اور blasto seal کو ختم کریں گے تو بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے کہ کچھ cells جو red color کے ہیں وہ ایسے move کرتے کرتے اندر جا رہے ہیں اور blasto seal دیکھیں بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے اور نئی cavity arcanteron develop ہو رہی ہے اور یہ جو reddish color کے cells ہیں یہ میزو ڈم کے cells بنیں گے in future اور ابھی جو blue color کے یہاں میں cell ہیں تو یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایکٹو ڈم ہے اور اس diagram اور اس diagram میں بہت فرق ہے یہ blueish color کے cell یہاں سے نیچے کی طرف بھی آتے جا رہے ہیں endo ڈم کو اندر cover کرتے جا رہے ہیں جبکہ reddish color کے cell بھی اندر پھیلتے جا رہے ہیں blasto seal ختم ہوتی جا رہی ہے اور arcanteron بنتی جا رہی ہے blasto pour اپنی جگہ پہ موجود ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو blasto pour ہے اس blasto pour کے اوپر ایک york کا plug جو ہے وہ بن گیا ہے جیسے ہم کوئی bottle لے لیں اور اس میں ہم cork لگا دیں اور اس کو میں plug بن جاتا ہے تو اس کو ہم york plug کا نام دیتے ہیں اکثر student یہ سوال پوچھتے ہیں کہ york plug کیا ہے york plug کے میں نے بارے بتا دیا بھی ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس diagram کے اندر ایسے ہو رہا ہے کہ یہ جو میزو ڈم کے cells ہیں وہ اندر مو کرتے جا رہے آگے آگے اور blasto seal ختم ہوتی جا رہی ہے اور ارکینٹی رون بنتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ایک اور یہاں پہ بڑی important point ہے کہ آپ کو تینوں layers اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ڈو ڈم جو ہے یہ yellowish color کے cells ہیں ڈو ڈم جو ہے وہ blue color کے cells ہیں میزو ڈم جو ہے وہ red color کے cells ہیں اندر جو آپ کو نظر آ رہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ٹائم آئے گا کہ movement بہت زیادہ ہو چکی ہوگی اور blasto seal کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اور یہاں پہ ارکینٹی رون ایک نئی cavity بن چکی ہے اور آپ یہاں پہ proper تینوں layers دیکھ رہے ہیں blue color کی باہر ڈم بنی ہوئی ہے درمیان میں reddish color کی جو ہے میزو ڈم بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر والی سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈم بنی ہوئی ہے جو blasto seal ہے وہ آہستہ آہستہ ابھی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے بعد جو blast جو ڈم کے کچھ cells ہوں ہیں وہ blasto pore میں آ چکے ہیں اور blasto پور میں انہوں نے ایک plug بنا دیا چونکہ ڈم کے اندر یورک بہت زیادہ ہے اور انہوں نے ایک یورک plug کے طور پہ اس کی opening کو بند کر دیا ہوا ہے اسی طرح نیکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیم ڈائیگرام میں ڈم میزو ڈم انڈو ڈم یہاں پہ جو movement ہے کہ آگے کی طرف جو movement ہے اس طرف یہ movement move کرنے cells اور اوپر سے یہ cell ایسے move کر کے میزو ڈم بنا رہے ہیں اس movement کو ہم نام دیتے ہیں کہ epiboli epibolic movements ہیں ایکٹو ڈم کے جو cells ہیں وہ epibolic کر رہے ہیں یعنی کہ اس point پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ epibolic movement جو ہے وہ show ہو رہی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ epiboli movement ہوتی کیا ہے کہ cells اس طرح سے آگے کی طرف اندر کی طرف extend کر رہے ہیں تو اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دھیان سے دیکھیں یہ آپ کو dotted line نظر آ رہی ہے وہ اندر والی سائیڈ پہ ہے اور جو یہ proper line ہے وہ باہر والی سائیڈ ہے باہر والی سائیڈ سے cells ایسے اندر کی طرف موڑ رہے ہیں ہر طرف سے اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی اس طرف سے بھی overall ہر طرف سے all around cells اندر کی طرف جا رہے ہیں اور یہ یوک پلگ آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اندر cells ہیں جو میزوڈم والے cells تھے red cells ایک time آ گیا کہ یہاں پہ اس ڈیگرام اگر آپ دیکھیں کہ مکمل طور پر آرکینٹی رون بن چکی ہے اور مکمل طور پر جو بلاسٹو سیل ہے وہ ختم ہو چکی ہے وہاں اینڈوڈم ہے اور اب آپ کو تینوں لیئرز بھی بقاعدہ نظر آ رہی ہیں ایکٹوڈم باہر blue کلر کی اور میزوڈم یا نوٹو کارڈ والی جو لیئر ہے وہ جو red کلر کی ہے اور اس کے بعد اندر ییلو کلر کے آپ کو اینڈوڈم نظر آ رہے ہیں اور یوک پلگ بھی نظر آ رہے ہیں اب جو بلاسٹو پور ہے ایک بڑی important point یہاں پہ بتانے لگا ہوں بلاسٹو پور کا چونکہ ایک mouth ہے پور ہے اس پور کا جو اپر ہاف ہے اس کو ہم dorsal lip of blastopore کہتے ہیں dorsal blastopore lip کہتے ہیں جب کہ اس کا lower half ہے اس کو ہم ventral lip of blastopore کہتے ہیں جب کہ اس کی sides کو ہم lateral lip of blastopores کہتے ہیں ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ مزید اس ڈیاگرام سے آگے فردر جو ہے کہ جو میزن قائم یا میزوڈم کے cells ہیں وہ مکمل طور پر سراؤن کر چکے ہیں اینڈوڈم اندر موجود ہے اور ایکٹوڈم مکمل طور پر باہر موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑی change آ چکی ہے اس میں تینوں طرح کے cells بن چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں نیکس یہ جو cells ہیں یہ اپنی اپنی جگہ پہ پہ پہنچ چکے ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باہر مکمل طور پر ایکٹوڈم ہے اور اس کے بعد درمیان میں میزوڈم ہے جس سے کچھ cell میزن قائم cells بن چکے ہیں اور یہاں کلرز بھی اس ڈیاگرام میں دکھائے گئے ہیں کلرز کیم ییلو کلر اینڈوڈم کو شو کر رہی ہے ریڈ کلر میزوڈم کو شو کر رہا ہے جبکہ بلو کلر ایکٹوڈم کو شو کر رہا ہے تو یہاں پہ ڈورسل لپ آف بلاسٹو پور وینٹر لپ آف بلاسٹو پور یوگ پلگ یہ تمام چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں اب لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ تینوں جو لیئرز بنی ہوتی ہیں ان لیئرز سے کون کون سے آرگنز بنتے ہیں جیسے ایکٹوڈم ہے in case of amphibians ایکٹوڈم will produce skin اور central nervous system brain and spinal cord and peripheral nervous system اور یہ تمام چیزیں جو ہے ایکٹوڈم بنائے گا it's neural crust cells جو ہوتے ہیں وہ peripheral nervous system بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایکٹوڈم بنائے گا اس کے بعد bone cartilage and connective tissue in the head next دیکھتے ہیں میزوڈم middle layer ہے اور یہ provide muscle connective tissue blood and blood vessels invertebrate notocod جو ہے یہ bones جو ہیں cartilage جو ہے circulatory system urinary dental system kidneys اور gonades یہ سب میزوڈم سے بنیں گے اس کے بعد اگر ہم endoderm کی بات کریں یہ inner layer ہے اور yellowish color سے show کر رہی ہے یہ entire digestive system یعنی gut اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم کہتے ہیں liver lungs pancreas and slavery gland زیادہ تر gland یہ بناتی ہے layer تو یہ اس کو ہم بولتے ہیں endoderm تو یہ آپ کا آج کا complete lecture ہے کہ کس کس layer سے کیا کیا بنتا ہے اب embryo اس کے اگر اب یہ سارے organs بن جائیں گے organs بننے کے بعد جو amphibians ہے اس کا ایک larva بنے گا اور larva جو ہے وہ swimming کرتا ہے اور larva کی metamorphoses کے بعد جو ہے وہ adult بن جائے گا اور adult اور larva میں کافی چینج آئیں گے جیسے کہ gills جو ہیں larva میں ہوتے ہیں وہ lungs میں convert ہو جائیں گے جیسے کہ tail ختم ہو جائے گی degenerate ہو جائے گی جیسے کہ جو اس میں fins ہیں وہ اس کی legs میں convert ہو جائیں گے تو اس طرح یہ تمام چینجز آئیں گی امید ہے کہ آپ کو lecture سمجھ آیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ